اسلام علیکم میں ہوں بابلی آشمی آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پیش صاحب بٹکوین کا نیلسیز بھی کریں گے ساتھ میں آج نیس ٹیک ایس این بی فائی ونڈر اور ڈالر کے انڈیکس کی بات کریں گے ساتھ میں ایتیریم بی این بی ایل ٹی سی اور سولانہ کے بارے میں بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جلدی سے ہم اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں بٹکوین کا جو ڈیلی کا چارٹ ہمیں نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ کو ٹچ کر کے بی ٹی سی نے ایک اچھا پمپ ہمیں دکھایا تھا یہاں پہ دوبارہ سے یہاں پہ ٹچ کیا تو اس کے بعد بھی ایک اچھا پمپ آیا تھا لیکن فوراں سے مارکٹ نیچے گری اور پھر سے یہاں پہ ٹیسٹ کر کے مارکٹ اوپر گئی لیکن یہ ایک سپلائی زون بن چکا ہے اب اس سپلائی زون کو توڑ کے جب تک بی ٹی سی اوپر نہیں جائے گا تو ہم بی ٹی سی کے اندر بولیش سگنل جو ہے وہ نہیں دیکھ پائیں گے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بی ٹی سی اپنی ایک سپلائی زون کے اندر جو ہے وہ جا کے واپس آ چکی ہے کینڈل تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ زون بن چکا ہے یہاں پہ اگر ہم ای ایم اے کو لگاتے ہیں ایکسپونینشل موونگ ایورج کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ففٹی کی موونگ ایورج ہے وہ ہمیں ایز ایزیسٹنس نظر آ رہی ہے باقی ساری موونگ ایورج ابھی اوپر ہیں صرف ٹونٹی کی موونگ ایورج جو ہے وہ نیچے ہمیں نظر آ رہی ہے ایز ای سپورٹ اس کو توڑ کے نیچے آنا بی ٹی سی کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے لیکن کیا جی نیچے آئے گی یا نہیں آئے گی اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں باقی ساری چیزوں کو دیکھ کے ہم کیونکہ ڈیلی کے اوپر ہیں تو ڈیلی پہ ہمیں جو ہے وہ میں نے صبح بھی اپنی اپ ڈیٹ کے اندر اپنے دوسری چینل کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ بی ٹی سی کے اندر ہمیں جو ہے وہ بیس ہزار تین چار سو اور اس کے بعد چھبیس ہزار کے اوپر ستائیس ہزار کے اوپر ہمیں ایک ریزیسٹنس دیکھنے کو ملے گی یہ جو ریزیسٹنس ہے اس کو توڑنا بی ٹی سی کے لیے زیادہ مشکل ہے اس کو توڑنا تھوڑا سا آسان ہے کیونکہ یہاں تک جائے گی مارکیٹ تو کافی حد تک بولش مارکیٹ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد اس کو آسانی سے توڑ سکے گی مارکیٹ لیکن یہ جو 50 کی موونگ ایوریج کی لائن ہے ابھی یہ ہیوی ریزیسٹنس کے طور پر کام کر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو وہ بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اگر ہم نیس ڈیک کو تھوڑا سا ڈیپ لی دیکھیں گے تو یہ ساری کی ساری ایکسپنینشل موونگ ایوریج جو ہیں وہ ڈیلی کی کینڈل کی اوپر ہمیں اوپر ہی نظر آ رہی ہیں یہ کبھی بھی اچھا سگنل نہیں ہوتا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو 20 کی موونگ ایوریج ہے وہ ساری لائنز کو توڑ کے یہ جو وائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے لائن یہ ساری موونگ ایوریج کو توڑ کے نیچے آ چکی ہے اگر یہ کسی ایک سے بھی اوپر ہوتی تو ہم مارکیٹ کو ریورس ہوتا ہوا دیکھ سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہے ابھی مارکیٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ دن جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کرے اور اس کے بعد شاید مارکیٹ جو ہے وہ نیچے نہ گرے اور اوپر جانا شروع کر دے ایک خبر بھی آئی ہے اگر وہ خبر مارکیٹ میں تھوڑی سی زیادہ وائرل ہو جاتی ہے تو شاید یہ ہم جلدی پمپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی سنٹرل بینک نے اگر جو انٹرسٹ ریڈ ہیں ان کو بڑھانا بند نہیں کیا تو گلوبل ایکانومی جو ہے وہ چلی جائے گی ریسیشن کے اندر اب گلوبل ایکانومی اگر ریسیشن کے اندر چلی جاتی ہے تو یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہوتی اس لیے فیڈ جو ہے اس کو اور باقی سنٹرل بینکس کو اپنے انٹرسٹ ریڈ جو ہے وہ کم کرنے پڑیں گے یہ یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جیسے جیسے مارکیٹ میں خبر وائرل ہوگی تو لوگ یہاں پہ اپنے آپ کو مارکیٹ میں انٹر کرنا شروع کر دیں گے آلیڈی ہم کرپٹو کے اندر اور سٹوگ مارکیٹ کے اندر ایک اچھا پمپ جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں جیسے یہ خبر آئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیس ڈیک اور ایس این پی فائی و انڈر دونوں کے اندر ہمیں ایک گرین کلر کی کینڈل نظر آ رہی ہے بڑی جلدی ہو سکتا ہے کہ یہ مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جانا شروع کر دے لیکن ہر چیز پر ٹائم لگتا ہے ہم ڈیلی کی کینڈل کے اوپر ہیں تو یہاں پہ دو تین چار دن لگ سکتے ہیں کیونکہ بھی ساری کی ساری موونگ ایوریج جو ہیں وہ ایز ارزسٹنس کام کریں گی ہر لائن جو ہے اس سے ٹچ کر کے مارکیٹ ایک دفعہ نیچے آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد مارکیٹ پھر سے اوپر جانا شروع کرے گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈالر کا جو انڈیکس ہے وہ ہم سمپل موونگ ایوریج کو اگر لگاتے ہیں فور آور کی کینڈل کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی حد تک نیچے آ چکا ہے میں کافی دنوں سے آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹ کر رہا ہوں ڈالر کو لے کے کہ یہاں سے ہم نے جب دیکھا تھا کہ اس کو توڑ کے ڈالر نیچے آیا تھا اس کے بعد ایک دفعہ اوپر گیا ہے دوبارہ سے اس کو ریزسٹنس کے طور پر لے کے اب دوبارہ سے ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا یہاں پہ ایک سپورٹ لے گا اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھنے شروع ہوں گے دوبارہ سے تو یہ ڈالر جو ہے وہ دوبارہ سے اوپر جانا شروع کرے گا لیکن کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کے خلاف ایک بیان آیا ہے یونیٹڈ نیشن کی طرف سے تو ڈالر ہمیں مزید اب نیچے گرتا ہوا نظر آئے گا جس کا مارکٹ کے اوپر ایک بہت ہی اچھا اثر پڑے گا تو آپ یہاں پہ سمال انٹریز لے سکتے ہیں مارکٹ کے اندر اتھیریم کے بارے میں اگر ہم بات کرتے چلیں تو اتھیریم جو ہے وہ بھی ابھی ایک کنسولیڈیشن زون کے اندر ہی ٹریڈ ہو رہا ہے ہمیں جو ہے وہ اتھیریم کے اندر بھی اب انٹری لینے کے سگنل جو ہیں وہ مل رہے ہیں اتھیریم کی ڈومیننس بھی ہمیں پہلے سے زیادہ بہتر مل رہی ہے بی ٹی سی کی ڈومیننس بھی اچھی جا رہی ہے بی این بی کی ڈومیننس بھی اچھی جا رہی ہے یہاں پہ میں صرف اور صرف آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ جو ہے مارکٹ میں انٹری لینے میں آپ کو آسانی ہو مارکٹ میں انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے یہاں پہ بی این بی کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں تو بی این بی آلڈی جو ہے وہ باقی کوئنز کی نسبت ہمیں زیادہ بولش نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بی این بی کی جو ڈومیننس ہے وہ ہمیں آل ٹیم ہائی کے اوپر ہی آئی تنک کے نظر آ رہی ہے ابھی بھی آل ٹیم ہائی اس نے یہاں پہ بنایا تھا اور ابھی بھی تقریباً اسی رینڈ کے اندر بی این بی کی ڈومیننس جو ہے وہ چلتی پھرتی ہمیں نظر آ رہی ہے اگر اس سپورٹ کو ٹچ کر کے بی این بی کی ڈومیننس دوبارہ سے اوپر جاتی ہے اور ایک نیا آل ٹیم ہائی بناتی ہے یا اسی زون کے اندر جو ہے وہ کنسولیڈیٹ ہونا شروع ہوتی ہے پھر بھی ہمیں بی این بی جو ہے وہ باقی کوئنز کی نسبت زیادہ مضبوط نظر آئے گا یہ ایک بولش سگنل ہے بی این بی کوئنز کے لیے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا ایل ٹی سی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ایل ٹی سی کے اندر ہمیں ایک اچھا پروفٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ یہاں پہ انٹری لیتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی ٹی سی اور ایتھیریم سے زیادہ ہمیں باقی کوئنز کے اندر جو ہے وہ پروفٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ جو چھوٹے کوئنز ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں پروفٹ ریشو جو ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ جس رینج کے اندر یہ ٹریڈ ہو رہا ہے یہ ایک تگڑا سپلائی زون ہے اگر اس کو توڑ کے باہر نکلتا ہے تو جو ٹو انڈرڈ کی موونگ ایوریج ہے فور ہاور کی کینڈل کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو توڑ کے جیسے ہی ایل ٹی سی اوپر نکلے گا میں آپ کو فورا ایک سگنل بنا کے دوں گا اس کو ری ٹیسٹ کر کے مارکیٹ جو ہے وہ جیسے ہی اوپر جائے گی یہاں پہ تو ہم یہاں پہ ایک انٹری لیں گے اور اس انٹری کا ویٹ کر کے ہم دوبارہ سے ایل ٹی سی کے اندر ایک اچھی پروفٹ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تھوڑی سی بات کرتے ہیں سولانہ کے بارے میں سولانہ جو ہے بہت دفعہ سولانہ کا نیٹورک جو ہے وہ چوک ہو چکا ہے اور اس کے نیٹورک کی یہ جو خرابیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے سولانہ کی سکیورٹی کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے سولانہ سے میں ابھی آپ کو مشورہ دور رہنے کا دوں گا ابھی سولانہ کے اندر آپ نے انٹری نہیں لینی اگر آپ نے آرڑی انٹری لی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ سولانہ کے اندر ایکزٹ کریں اگر آپ تھوڑے بہت لاؤس میں ہیں یا پروفٹ میں ہیں تو آپ ایکزٹ کر جائیں اگر بہت زیادہ لاؤس ہے تو آپ ریکاور کرنے کے لیے کسی اور کوئن کا سارا بھی لے سکتے ہیں لنک کوئن کا میں نے صبح آپ کو سگنل دیا تھا اس سگنل کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو لنک کے اندر ہم ابھی بھی تھوڑی سی پروفٹ میں ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ مزید آپ ویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی 50 کی موونگ ایوریج جو ہے وہ ایزا سپورٹ کام کر رہی ہے اور مارکٹ ابھی بھی اوپر ہی جا رہی ہے اگر یہ تھوڑی سی ڈاٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ ڈاٹ کا بھی میں نے صبح آپ کو سگنل دیا تھا اس کے بعد ڈاٹ بھی ابھی تو پروفٹ میں جا رہا ہے اور یہ جو تین قسم کی آپ کو لائن نظر آ رہی ہیں یہ تین قسم کی ہمارے پاس ریزسٹنس بنتی ہیں اگر ان تینوں کو توڑ کے اور چوتھے نمبر پہ 200 کی موونگ ایوریج کو توڑ کے بھی ڈاٹ اگر اوپر نکل جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جہاں پہ مارکٹ جو ہے وہ کافی عد تک بلش ہو جائے گی اور ڈاٹ کے اندر ہمیں ایک اچھی پروفٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آج کے لئے فیلال اتنا ہی میں آپ کو کچھ خبروں سے آگاہ کرنا چاہتا تھا اور میں جی چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جو ہے مارکٹ میں اچھی اور بری خبروں سے آگاہ رہیں تاکہ ٹریڈ لینے میں آپ کو آسانی رہے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ